ایک بات بہت تلف کہی تھی اس نے تسری پہہ مانگیاں نہیں ہے تو کہوں بات تو یاد نہیں یاد ہے لہجہ اس کا کیا آل ہے آپ کے ماتھ سر ٹھیک تھا قلب شہر و شہری سے دلچسپی آپ کو بس سر پڑھتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اچھا پڑھتے رہتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آپ کا تعلق جو ہے وہ کون سے شہر سے ہے لاہور سے لاہور سے تعلق ہے اور یہی پہ آپ نے افتدائی تعلیم بھی سالی حاصل کی افتدائی بلکہ آپ نے I think you did your graduation and master's from لاہور as well بالکل تو یہ ایکٹنگ کہاں سے آئی یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سال سوال ہے complicated ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں تھوڑا تھا پچھل بندہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو سوچتا ہے اس track پہ چل نہیں پاتا کوشش کرتا ہے وہ مطلب مثال کے طور پر جیسے میں آپ کا ایک انٹریو دیکھتا آپ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت آپ سے فیلیرز دیکھی ہوئی ہیں مطلب آپ نے بتایا جیسے کہ میٹرک میں آپ چھے دفعہ فیل ہوگے آپ نے سوچا کچھ اور ہے لیکن ہوتے ہوتے زندگی آپ کو ایک trajectory کی track پہ لیتے ہو یہاں لے کر آگئی میرے ساتھ بھی کچھ ایسے چیز ہے نہیں میٹرک میں کچھ چھے مرتبہ فیل ہوگا ہے اللہ دی کسمیں کسمیں ساڑے پہ آپ سو پہنے ایک پر بھی پہنسو میں نے ساڑے کونی سا ہونے اینا نہیں بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی بات یہ ہے کہ سوچتے انسان کچھ اور ہے لیکن پہنچ کہیں اور جاتا میں نے سوچا ہے میں تو CSP آفیسر بنوں گا میں نے سوچا ہے میں تو بزنس کروں گا میں نے سوچا ہے میں تو گرافک ڈزائنر بن جاؤں گا لیکن زندگی آپ کو گھماتے پھر آتے یہاں لگی رہا ایک جو ہوئی ہوتی ہے ہوئی سے سٹارٹ ہوتے وہ آپ کا پیشہ بن جاتا تو میں اس طرح ایک 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 سیڈنٹل کہہ لیں یا ایک فیٹ کے جو ایک کاغذ کشتی سمندر میں چلی جاتی ہو بہتی پہنچ جاتے ہیں میں بھی یہاں پہنچ گیا اچھا تو یہ بہنا کہاں پہ شروع ہوئی تھی یہ بہنا صرف گورنٹ کالج سے سٹارٹ ہوئی تھی گورنٹ کالج میں ایک ایک ایڈرمیٹکس میں تھے نہیں بڑا ابھی بڑا جیسے ڈی سی کا حصہ بھی نہیں یہ ایک بڑا فنی سے ہے کہ مجھے پورٹفولیو کروانے کا شوق تھا میں نے کہا کپڑ اچھے کبھی پہن لی ساف ستھ رہے ہوگے تو لوگ تھے بڑا اچھا دکھ رہا پورٹفولیو بنوایا تھا پورٹفولیو بنوایا تھا پورٹفولیو بنوایا تھا میں نے خاور بھائی کو فون کیا میں نے کہا کالج سے کسی لڑکے نے کہا کہ وہ فوڈگرو بہت شئے ان کے پاس گورنمنٹ کالج میں وہ ہمارا ٹیلی فون بہت وہاں سے کال کی کہ سر وہ میں یہ انہیں کہا بیٹا کرتے کیوں میں نے کہا میں تو بھی پڑھ رہا ہوں انہیں کہا تو پورٹفولیو کی پیسے کہاں سے دوگے تو وہ بات نہیں بنی بلکہ اسی سال میں میرے گورنمنٹ کالج میں فیس کنسیشن کا ایک میں نے دیکھا ہمارے کلاس کے لڑکا تو وہ فیس کنسیشن کے چلا گیا تو اس کو میں نے دیکھا میں نے سوچا یار یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے آپ فکرین کہیں میں نے بھی اس کو کیا اور مجھے فیس زمان کروایی تھی اس کا مجھے 35% ریمبرز ہو گیا اور میں نے پہلا پورٹفولیو ہارویس دا جا کے والے اچھا جسٹو میجن کی زندگی آپ کو کس طرح آپ کے لیے راستے بناتی ہیں یا چیزیں آپ کے لیے پلیسنگ کی جاری ہوتی ہے ایک دو مہینے کے بعد پہلا کمرشل کی آفر آگئی